اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آگے رہتیہازک جیت پر کیا کچھ ان پاکستانی کھلاڑیوں نے بھارت اور جیشری رام کا اپمان کرتے ہوئے گا سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان، انڈیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں کونسی دو ٹیمیں فائنل میں کوالیفائی کرنا چاہیے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو دوزار تیس کا وشف کپ پاکستان کے لیے کچھ خاص نہیں گیا تھا یہاں تک کی لگاتار ہار کا مہو دیکھنے والی پاکستان تو سیمی فائنل سے 99 پرتیشت باہر ہو گئی تھی لیکن کہتے ہیں نا جب کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے جی جان بھی لگا دیتے ہیں ایزا ہی کچھ پاکستان نے بھی کیا ان کا سامنا اپنے ساتھوے مقابلے میں بانگلہ دیش سے ہوا اور اس میچ میں تو پاکستانیوں نے اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے بانگلہ ٹائگرز کو کہیں کا نہیں چھوڑا پہلے اپنے گھا تک گینبازی سے بانگلہ دیش کو کیول دو سو چار رنوں پر سمیٹ دیا جہاں شاہین افریدی سے لے کر محمد وسیم نے تین تین وکٹ لے کر بتایا کہ آگر کیوں وہ دنیا کے سب سے خطرناک گینباز ہیں تو پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی بلے بازوں نے بڑی بے رہمی سے بانگلہ دیش کے گینبازوں کی پٹائی کی پاور پلے میں ہی پچاس رنوں سے ادھک کی اوپننگ پارٹنرشپ سے بنا کر انہوں نے جیت کی نئی بچائی نیو اور پھر انت میں بانگلہ دیش کو ہرا کر انک تالکہ میں ہاہاکار مچا دیا جہاں ان کی اس چمتکاری جیت نے ان کی سیمی فائنل سے امیدیں زندہ کی تو وہیں دنیا بھر کے دگج بھی اب ان کا یہ چمتکار دیکھ کر دنگ رہ گئے اس کے بعد تو جیت کا جشن میں ڈوبتے ہوئے ٹیم انڈیا کو کھلی دھمکی سیمی فائنل کے لیے دے کر پورے بھارت میں ہر کمپ مچا دیا تو چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کن کن کھلاڑیوں نے کیا کچھ بھارت کے ساتھ سیمی فائنل میچ کے لیے کہا ہے کپتان بابر آزم نے بانگلہ دیش کے خلاف جیت کے بعد جشن میں کھو کر ٹیم انڈیا کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم نے اس میچ میں شاندار پردرشن دکھایا ہمارے بلیباز اصلی روپ میں آ چکے ہیں اب ہم سیمی فائنل میں بھارت کے ساتھ لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور کڑی چروتی دے کر ہم کھتاب کی اور بڑھیں گے وہیں بھارت کے ساتھ جب ہم لوگوں نے پچھلا میچ کھیلا تھا تو وہاں جیت کے بعد جشنی رام کے نارے لگائے گئے لیکن اب ہم اس موقع کو دوبارہ نہیں دیں گے اور بھارت کو ضرور ہرائیں گے اور کھتاب بھی اپنے نام کریں گے وہیں ٹیم کے وگٹ کیپر بلیباز محمد رزوان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بانگلہ دیش کو ہرا کر اب بھارت کو سیمی فائنل میں ہرانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں ہمارے کھلاڑی فارم میں آ چکے ہیں سیمی فائنل بھارت کے لیے اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے ہمارے کھلاڑی زبردست کاٹے کی ٹکر دیں گے اور کسی بھی حال میں ہم بھارت کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائیں گے اور کھتاب پر قبضہ کریں گے ٹیم انڈیا کو انہی کی دھرتی پر ہرا کر وشو کب سے باہر کا راستہ دکھائیں گے اور ان کے کروڑوں فینس کا سپنا توڑیں گے ٹیم کے سب سے خطرنا گینباز شاہین افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے بانگلہ دیش کے خلاف شاندار پردرشن کیا ہمارے اوپنر بلے بازوں نے ٹیم کو جیت دلائی اب ہماری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ہم بھارت کے ساتھ مقابلے میں زبردست ٹکر دیں گے اور کراری دھول چٹائیں گے وہیں پورو دگج کھلاڑی دانش کانیریہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے شاندار کھیل دکھایا اور بانگلہ دیش کو زبردست طریقے سے ہرائیا اب ہمیں امید ہے کہ بھارت اور پاکستان کا مقابلہ سیمی فائنل میچ میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور ایک بار پھر دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست کاٹے کی ٹکر ہوگی اس بار ہماری ٹیم بھارت کو ہرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوگی تو دوستو دیکھا اپنے کس طریقے سے پاک کھلاڑیوں نے جیت کے بعد ہوش کھو کر ٹیم انڈیا کو دھمکی دیتے ہوئے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیئے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان کا مقابلہ سیمی فائنل میں دیکھنے کو ملے گا یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا دھنیواد